ابھی اس طرح ہوتا ہوگا جب بارش ہو رہی ہو اور بندہ مرسیکل پہ ہو اور مکمل طور پہ ہو غصے میں آج خان صاحب کو غصہ آتی ہے آپ کو غصہ آتی ہے آپ سے پہلے ویزٹ کریں لیبا کی لیبا کی سوچیشن دیکھیں لیبا ایتنی پریشان کھڑی ہے بارش یہ آپ بیو چیک کریں بعد حال کا بیو چیک کریں موسم کو آج سے کبھی بھی میں نے کوئی ایسا چلتے پھرتے بارش میں بیلوگ نہیں بنایا جو کہ آج بنا رہا ہوں آج اس ویلوگ میں بارش میں چلتے پھرتے بھی ہیں انجوئی بھی کرتے ہیں لوگوں کی مسکرہڑ بھی دیکھیں گے لوگوں کی گھرار بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے اس بارش میں آپ کو لیبا کا میں ذکر کرواتا ہوں یہ لیبا کی آپ سب سے پہلے ویزٹ کریں لیبا کی سوچیشن دیکھیں لیبا ایتنی پریشان کھڑی ہے بارش میں پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے آپ ایتنی کیوں پریشان ہے لیبا صرف بارش میں انجوئی منجوئی کریں یہ حالت دیکھیں سو لیبا کے کام دیکھیں جو کہ بارش سے چھپی ہوئی ہے کہیں گھسی ہوئی ہے سو آگے مزید آپ کو دکھاتا ہوں باقی سوچیشن ہمارے گاؤں میں اور کیا سوچیشن ہے گاؤں کے کیا حالات ہیں لوگ کس طرح گاؤں میں بارش کو انجوئی کرتے ہیں کیا گاؤں کے لوگ باقی کام کرتے ہیں بارش کے دوران یا چھپتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن میں تو نکل ہوں بارش میں اور مزید دیکھتے ہیں کیا ہے گائز حالات بدل سکتے ہیں لمحات بدل سکتے ہیں کرمات بدل سکتے ہیں اچانکی یار سارے سارے کا سارا سینی بدل گیا یار یہ ہمارے صد کیا ہو رہا ہے سکیم تو نہیں ہو رہا جسے کی پہلے پیچھلے میں نے کلیم میں آپ کو بتایا کہ آج میں آپ کو بارش کا موسم انجوئی کرتا ہوں کچھ بارش کے سوچیشن لمحات دکھاتا ہوں لیکن اچانک یہ تین منٹ کا راستہ تھا میں نے تین منٹ چار منٹ کا راستہ تے کیا پار کیا اور اچانک جو کہ بارش بھی ختم ہو گئی سورج بھی نکلا یو ویو ویو دیکھیں یہ آپ ویو چیک کریں بدل کا ویو چیک کریں موسم کا ویو چیک کریں چار اطراف سے آپ کو ویو دے رہا ہوں یہ چیک کریں یہ اچانک تین سے چار منٹ میں سارے کا سارا پروگرام چینج ہو گیا یار میرے اللہ کے کارمات دیکھیں سو کیا کروں میری کوشش تھی کہ آج میں آپ کو جو کہ ہے نا حالات دکھاتا ہوں موسم کے بارشی موسم کے لیکن بارش کا سلسلہ تو ابھی رک گیا اچانک جو کہ سورج بھی نہیں کیلے چار پانچ منٹ کے کھیل میں سو مزید کچھ نیا دکھاتا ہوں جو دیکھنے کے مطابق ہے ہمیں تمہارے ہاں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ تمہارے ہاں کس چیز کا زیادہ ترینڈ ہے جو کہ ہمارے ہاں ایک ترینڈ چل رہا ہے ماشاءاللہ خجور کا دھکی خجور کا ڈی آئی خان خجور کا جو کہ بہت ہی اس کا ترینڈ چل رہا ہے پورے پاکستان میں اور یہ ایک ایسا بزنس ہے جو دنوں دنوں میں کروڑ پتی بنا دیتا ہے کسان کو جو کہ اس خجور کا باغ لگانے والے کو یا اس خجور کا کوروبار کرنے والے کو تو یہاں سے آپ کو ویو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ ویو دیکھیں یہ آپ کو خجور نظر آ رہے ہوں گے سارے کا سارا خجور لگ رہے ہیں اس طرح خجور لگ چکے اور اس طرح جو کہنا خجور لگائے گا اس بڑی نیر تک ایک سو دس کنال پر ڈھکی خجور کا جب باغ مکمل طور پر لگے گا کیا مازا آئے گا اور ہزار پتھان کی حالات چیک کریں ہمارے خان صاحب کی حالات چیک کریں اور خان صاحب اپنی بکریوں کے لیے محنط کرتے ہوئے پانی کا اندر گھوز گیا نا تو گھوز گیا پانی کا اندر پھر سے او خانا چرنگا ہے موسم چرنگا ہے موسم گڑ ورخ ندر موسم شادا ہے دا موسم تی دا بکرا یہ بکرا ہم اس موسم زبا کر کے کھائنا چو یا اس کا کوئی اسرہ بنای تو بڑا مزا آجا گا دا موسم باند دا بکرا زبا نگو دا موسم باند دا بکرا زبا نگو کٹ کو دا موسم بار کڑای نمکین کڑای جوڑ کے دوم را خان نگو یہ خان صاحب ہمارے بہت پیارے خان صاحب جو کہ پچھلے بھی لوگ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ خان صاحب وانوزو تعلق رکھتے ہیں ہمارے ڈیا خان ہمارے گاؤں میں آئے ہیں ان کی تعداد دیکھیں باکر کی تعداد دیکھیں یار ان کی تعداد دیکھیں کتنا خوشحال خان صاحب ہے سارا دین ادر باکر چلاتا ہے اور چرتا ہے اور چرتا ہے انہا ماتواں ماں کا مڑا وہ مڑا کیوں مارتی ہے اس کو ماں مارکا نا یہ خان صاحب یار سیدھا بھیک مارتی ہے بکری کو یار یہ حالت اس خان صاحب کی چیک کر دو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ بہت غصے میں آج خان صاحب کو غصہ آتی ہے آپ کو غصہ آتی ہے غصہ آتی ہے خان صاحب یہ بات صحیح کر دا کہ یہ بکر چتانی بڑی کر دی ہے یہ خان صاحب کو آج غصہ آتی ہے یہ کہتی ہے شتانی کرتی ہے باکر یہ باکر جو ہے نا یہ شتانی بھی بہت کرتی ہے شرارتی ہوتی ہے اور خان صاحب کبھی کبھی بھکا اٹھا کے نا ڈرہ کی مار دیتا ہے یہ ان کی تعداد دیکھیں یہ دو قسم کا باکر پٹھان رکھتا ہے خاص کر یہ پہاڑی جو پٹھان ہوتا ہے نا یہ دوسرے والا جسے ہم دمبا کہتے ہیں دمبا ایک باکر ہوتا ہے بکری ہوتا ہے جو میں دونوں میں فرق آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ٹھوڑا کلوس سے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں خان صاحب کا غصہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں خان صاحب یو منٹ یو منٹ یو منٹ یہ بتاؤ تم میں دو قسم کا باکر ہوتا ہے اس کو آپ کیا کہتے ہو رضا یو منٹ اس سے جانتے ہیں خان صاحب سے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہو اس کو بیڑ بیڑ اس کو کیا کہتے ہو بکری اس کو بکری کہتے ہو یہ تو پھر آپ کا اور ہم میں فرق تو نہیں ہوا اس کو بیڑ کہتے ہو اس کو بکری کہتے ہو تھوڑا سا فرق تو نکالو اس کو بیڑ کہتے ہو گوشت کس کا مزے کا ہوتا ہے بیڑ کو ہوتا ہے بیڑ کا مزے کا ہوتا ہے نمکین ہوتا ہے ننزا باکو مانا خورے کیوں نہیں خورے ہاں سب ماشاءاللہ بہت ہی نائز بندہ ہے یہ تعداد باکر کی چیک کریں ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد ہے ان کے پاس یہ چیک کریں بہت بڑی تعداد میں انہوں نے باکر رکھا ہوا ہے اور بہت ہی فنی آدمی ہے بہت ہی فنی آدمی ہے حقیقت میں یہ ویو چیک کریں